بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد محترم طلباء کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد زہر رحانی بازی ابن شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ رحانی بازی رحمہ اللہ تعالی آپ سے مخاطب ہے تقریباً دس سال قبل بندہ نے فقہ حنفی کے عظیم کتاب ہدایہ جلد اول کے دروس علماء و طلباء کی خدمت میں پیش کیے الحمدللہ اللہ جللہ شانہو نے ان دروس کو خوب مقبولیت نصیب فرمائی اہل علم حضرات نے ان دروس کو بے انتہا پسند فرمایا اور بندہ کے خوب حوصلہ افضائی کی جلد اول کے دروس کی اشاعت کے بعد طلباء و مدرسین ہدایہ کی باقی جلدوں کے دروس کے لیے مسلسل اسرار کرتے رہے بالخصوص ہدایہ کے جلد سانی کے بے انتہا پہ چیدہ اور مشکل ہونے اور نیز طلباء و طالباء دونوں کے نصاب میں شامل ہونے کی ورہ سے اس کتاب کا مطالبہ بڑھتا چلا گیا یہ انہی علماء و طلباء کی دعاوں کا نتیجہ تھا کہ بندہ کو اس سال یعنی چودہ سو چوالیس پینتالیس ہجری مطابق دوہزار تیس عیسوی جامعہ محمد موسیٰ روحانی بازی رائی ونڈ میں ہدایہ کی جلد سانی از کتاب النکاح تا کتاب الوقف کی تدریس کا موقع ملا اور یقینا یہ انہی اولیاء اللہ کی دعائیں تھیں کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ جل جلالہ نے کتاب کی تکمیل کی توفیق نصیب فرمائی ان دروس کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے ہدایہ کے عبارات اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے عدبی شاہکار کی حیثیت رکھتی ہیں اس کا اندازہ تو ہدایہ کی جلد اول سے بخوبی ہو چکا تھا مگر جلد سانی سے ہدایہ کی جلالت و عظمت اور صاحب ہدایہ کی ذہانت و فطانت اور فقاحت کا صحیح ادراک ہوتا ہے انتہائی گہری اور طویل فقہی بحثوں کو صاحب ہدایہ چند لفظوں میں سمیٹ دیتے ہیں جبکہ طلبہ کو سمجھانے کیلئے استاد کو خوب لمبی تقریر کرنا پڑتی ہے دوران تدریس اندازہ ہوا کہ ہدایہ کی جلد سانی حجم کے اعتبار سے تو شاید جلد اول کے برابر ہو مگر بے انتہا مشکل اور پیچیتہ ہونے کی ورہ سے جلد سانی کے مکمل تدریس کے لئے جلد اول کے مقابلے میں تقریباً دگنا وقت چاہیے اور یہ اللہ جللہ شانہو کا خاص فضل و کرم تھا کہ اس قدر طویل کتاب ایک ہی سال میں مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی فالحمدللہ علیہ ذالک میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کمزور سے کمزور طالب علم بھی بات اچھی طرح سمجھ جائے لہذا میرے درس کی رفتار نسبتاً آہستہ ہوتی ہے جبکہ مدرسین حضرات کے لئے مصروفیت کی وجہ سے بعض اوقات طویل درس سننا مشکل ہو جاتا ہے اس سلسلے میں گزارش ہے کہ آج کل موبائل اور کمپیوٹر میں ایسے طریقے موجود ہیں کہ درس کو تیز چلا کر ایک گھنٹے کا سبق بہ آسانی تیس چالیس منٹ میں سنا جا سکتا ہے جس سے وقت کی اچھی خاصی بچت ہو جاتی ہے جو طلبہ یوٹیوب پر درس سنتے ہیں ان کے لئے عرض ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہر درسی ویڈیو کے نیچے وہ ویڈیو کی تفصیل کھول کر دیکھ لیا کریں تو وہاں انہیں ان درس کا آرڈیو لنک یعنی درس نظامی ڈاٹ کام بھی مل جائے گا جہاں سے وہ ان تمام درس کو آرڈیو کی صورت میں ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے موبائل یا کمپیوٹر میں بھی پوری پوری کتاب کے درس محفوظ کر سکتے ہیں نیز یوٹیوب پر ہر درسی ویڈیو کے نیچے اس درس سے متعلق کتاب کی پی ڈی اف فائل کا لنک بھی موجود ہوتا ہے جسے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس درسی کتاب کو تحریری صورت میں بھی اپنے موبائل یا کمپیوٹر کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب آئیے دروس شروع کرنے سے پہلے اللہ جل جلالہو سے دعا مانگ لیں یا ارحم الراحمین اے اللہ متقلم و سامعین کی تمام حاجات پوری فرما تمام مشکلات حل فرما ہمیں دنیا میں بھی عافیت نصیب فرما اور آخرت میں بھی عافیت نصیب فرما اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما قبر و آخرت کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں عورتوں بچوں اور عوام الناس کو کھلے آم بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان تک امدادی سامان پہنچانے کی بھی اجازت نہیں تمام دنیا کے مسلمان حکمرانوں پر عظیم بے حصی تاری ہے اے اللہ فلسطین کے تمام مسلمانوں اور تمام مجاہدین کے خصوصی مدد فرما اے اللہ ان کی حفاظت فرما ان کی نصرت فرما ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما اے اللہ مسلمانوں کو نیک حکمران نصیب فرما اسلام اور مسلمانوں کو پھر عروج نصیب فرما اے اللہ اس زمانے میں ساری دنیا میں جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں خاص طور پر شام برما کشمیر چین فلسطین اور ہندوستان وغیرہ میں مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما مجاہدین کو عظیم کامیابیاں نصیب فرما جو مجاہدین دشمن کی قید میں ہیں ان کی رہائی کے لیے اے اللہ غیب سے اسباب بنا اے اللہ ان مجاہدین کے وسیلے سے قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرما اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے دنیا میں بھی عزت اور فخر کا باعث بنا اور آخرت میں بھی ہماری اولاد کو ہمارے لیے عزت اور فخر کا باعث بنا اے اللہ آپ کی توفیق کے بغیر نہ تو کوئی شخص کوئی نیکی کر سکتا ہے اور نہ کسی گناہ سے بچ سکتا ہے اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر استقامت سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن سے آپ کے تمام فرشتے اور تمام مخلوقات محبت کرتی ہیں اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما اور ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما میرے لیے بھی آپ تمام حضرات سے دعاوں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ دروس کے اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے اور ان تمام دروس کو قبولیت اور مقبولیت عامہ نصیب فرمائے میری والدہ کے لیے بھی خصوصی دعا کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت اور مسررتوں کے ساتھ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے میرے بڑے بھائی مولانا محمد زبیر روحانی بازی مدد ذلہ العالی جن کی وجہ سے دروس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے ان کے لیے بھی خصوصی دعاوں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات حل فرمائے تمام حاجات پوری فرمائے اور ان کے تمام دینی اور دنیاوی منصوبوں کو احسن طریقے سے مکمل فرمائے اور ان کے قائم کردہ اس ادارے جامعہ محمد موسیٰ روحانی بازی کو اللہ تعالیٰ تا قیام الدین کا عظیم و شان مرکز بنا دے اے اللہ متقلم و سامعین کی تمام دعائیں قبول فرمائے ہر شعر و فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو خوب وسیع اور آسانی والا پاکیزہ رسک حلال نصیب فرمائے فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَتِ جَدِيرٌ آمین آمین ثم آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ